اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک روپے کی چیز سو روپے میں بیچنا کیسا ہے کیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے یا پھر یہ ایک ظلم ہے کہ ایک روپے کی چیز بندہ دوسرے بندے کو 99 یعنی 99 روپے کے فائدے سے ایک چیز بیچ رہا ہے کیا یہ ظلم ہے یا پھر یہ اس کے لیے جائز ہے درشت ہے اس کے لیے بیچ رہا تو بائے اور مشتری بیچنے والا اور خریدنے والا خریدنے والے جو آپس میں ہے ایک بائے ہے اور دوسرا مشتری میں سے ہر ایک کوئی اختیار ہوتا ہے کہ آپ سی رضا مندی سے روپے کی چیز ایک روپے کی جیز سو روپے میں بیچے اور یہ دوسرا والا خریدیں بغیر رضا مندی کے تو ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی یہ بیچ رہا ہے اور یہ خرید رہا ہے یہ دھنگئی سے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ خرید نہیں خریدے گا تو میں تو جو گولی مار دوں گا ایسا تو کہی نہیں رہا ہے بلکہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے مرضی ہے تو ایک روپے کی چیز سو روپے میں آپ خرید لو نہیں تو آپ کا اپنا فنڈا ہے چاہو خریدو چاہے نہ خریدو تو یاد رکھیں اسی طرح سو روپے کا مال ایک روپے میں اور ایسے ہی ایک روپے کا مال سو روپے میں بیچنا جائز ہے درست ہے اس لیے کہ یہ آپسی رضا مندی سے ایک دوسرے کو مال بیچا جا رہا ہے اور خریدا جا رہا ہے لہٰذا بیچنے والے بیوپاری اور دکاندار کے درمیان جو بھی تیہ ہو جائے اس پر بیچنا اور دکاندار کے لیے خریدنا بلا تردد جائز ہے درست ہے لیکن آدمیوں کی قیمت حساب سے لینی چاہیے اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ بیچنا اگرچہ جائز ہے لیکن یہ ایک محبت کے درست کے خلاف ہے کہ بھی ایک روپے کی چیز آپ سو روپے میں بیچیں لیکن البلتہ بیچنا آپ کے لیے جائز ہے درست ہے فتاوہ قاسمیہ جلد نمبر انیس سے ہم اس مسئلے کو فتوے کو نقل کر رہے ہیں اور انہوں نے دیگر فتاوہ سے نقل کیا ہے دبیون الحقائق وغیرہ سے بھی مختصر القدوری سے بھی ہدایہ سے بھی اور ایسے ہی دوسری کتابوں سے انہوں نے نقل کیا ہے لیکن ہم مصطفیات کر رہے ہیں فتاوہ قاسمیہ جلد نمبر انیس صفحہ نمبر پانسو انتیس سے